اوم شانتی شکتیاں والا ٹاپک اپنے آپ میں اتنا بڑا اور اتنا گہرا ہے کہ جتنا جتنا اس کو جانتے جائیں گے انباب کرتے جائیں گے نئے نئے اور وچہ تر انباب ہوتے رہیں گے تو آج کی جو مولی کا ٹائٹل ہے وہ اس کی گہرہی میں جانے کا ایک اور طریقہ ہے دن من دن اور سمبند کی شکتی تو بابا نے اس کو بھی شکتی کہا تو اسٹ شکتیاں تو ہیں ہی لیکن کیسے دن من دن اور سمبند کی شکتی بھی ہے اور آپ آنے والے کچھ مولیوں کے بعد پڑھیں گے ایک اور نیا ٹاپک اس میں بابا نے کہا دن من دن اور جن کا بھاگیا تو ایک ٹاپک کے ہی کتنے سارے انگلز ہیں کتنے نئے طریقے سے بابا اسے ایکسپلین کرتے ہیں یہ گیان کے ساگر کی گہرائی ہے تو آج ہم اس بات کے انبھو میں جائیں گے کہ کیسے دن من دن اور سمبند کی شکتی ہمیں پرابت ہوئی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے بابا نے بتایا ہے کہ جیسے لوکک میں بھی چاروں ہی باتیں آوشک ہیں دن من دن اور سمبند چاروں لوکک میں بھی چاہیے اسی پرکار سے چاروں ہی باتیں آلوکک ایک جیون میں بھی آوشک ہیں وہ یہی چاروں باتیں ہماری ہر بات میں سفلتہ کا آدھارے کوئی بھی ایک بات اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ بادہ بن جاتی ہے آپسٹیکل بن جاتی ہے ہم اپنے ایکسپیرینس سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات سبھی لوگ جبھی بھی کوئی رکاوات آتی ہے تو دن من دن سممند کہیں نہ کہیں کوئی گل بڑھ ہوتی ہے تو بابا نے کہا کہ جیسی پرستیتی ہو جیسا سمیں ہو اور جو اوشکتی کو ویدھی سے لگانا چاہیے اگر ویسی ویدھی سے لگاتے ہیں تو سفلتا پرابت ہوتی ہے تو کتنی سمجھنے کی بات آئیے کہ کونسی شکتی کس پرستیتی میں کس سمیں پر کس ویدھی سے کارے میں لگانا ہے اس بات کی ہی پوری پڑائی ہے اس کو لگانے کے لئے چاہیے پرکھنے کی شکتی پھر بابا نے کہا کہ سروشکتیوں کے ادھار پر آپ کو پرم ٹائٹل ملتا ہے اور جو پرم ٹائٹل ہے وہ آپ کو دیا ہے ڈائریکٹ سروشکتیوان نے اور اس ٹائٹل کا نام ہے ماسٹر سروشکتیوان اس ایک ٹائٹل کی اتنی گہرائی ہے کہ صرف اسی میں استطعت ہو جائیں ہوں اور اس کی گہرائی میں جاتے جائیں جاتے جائیں تو بہت ہی وچھتر انبف ہو سکتے ہیں صرف ایک بات میں کتنی باتیں سمائی ہیں بابا نے استن کی شکتی کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے ایک ایک شبد کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد بابا نے کہا کہ من کی شکتی ارتھات سریسٹ سنکلپوں کی شکتی کتنا سمپل ہے کتنا پاور فور ہے یہ بات من کی شکتی ارتھات سریسٹ سنکلپ شکتی اسی طرح سے بابا نے کہا جب دھن کی بات آتی ہے تو الوق ایک جیون میں گیان دھن کی بات اس دھول دھن کی بات تو ہے نہیں تو گیان دھن سب دھن کا رازہ ہے گیان دھن آنے سے اس دھول دھن بھی برابت ہو جاتا ہے ارتھات ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی پرکرٹی ان کی سیوہ میں حاضر رہتی ہے اسی پرکر بابا نے کہا سنبند کی شکتی سنبند میں دو باتیں ہوتی ہیں سمیہ پر اس نے اور سہیو کی برابتی تو یہ بھی ہمیں شکتیوں کے آدھار سے برابت ہوتا ہے تو بابا نے کہا کہ سر وہ شکتیوں کو مالک بن کر آرڈر سے کارے میں لگاؤ تو سفلتاکہ سہج اور صدا انبھاو کرتے رہیں گے بابا نیاز یہ بھی کہا کہ آپ کو جو شکتیاں ملی ہیں یہ بھی ڈبل روپ سے ملی ہیں باپ کے رشتے کے ناتے سے آپ کو ورسے میں ملی ہیں اور صدگرو کے ناتے سے آپ کو وردان میں ملی ہیں ڈبل روپ سے ملی ہیں تو بہتی پیاری مڑڈی ہے انبھاو میں لے جانے والی مڑڈی ہے وہ انہی باتوں کو آج ہم اور گہرائی سے اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں گے اوم شنطی سدہ سوست بھاو کا وردان دینے والے سرو شکتیوان شبابا اپنے وطسوں پرتی بولے آج سرو شکتیوان باپ اپنے شکتیش آلی بچوں کو دیکھ رہی ہیں ہر ایک برامر آتما سکتش آلی بنی ہے لیکن نمبر وار سرو شکتیاں باپ کا ورسہ اور ورداتا کا وردان ہیں باپ اور ورداتا ان ڈبل سممند سے ہر ایک بچے کو یہ سریسٹ پرابطی جنم سے ہی ہوتی ہے جنم سے ہی باپ سرو شکتیوں کا عرطات جنم صدد دکار کا دکاری بنا دیتا ہے سات سات ورداتا کے ناتے سے جنم ہوتے ہی ماسٹر سرو شکتی ون بنائے سرو شکتی بھو کا وردان دے دیتے ہیں کتنا کتنی سپسٹ تا ہے ایک ایک واقعے میں کتنی گہرائی ہے باپ ہونے کے ناتے عدکاری بنا دیتے ہیں اور ورداتا کے ناتے وردان دے دیتے ہیں کمال ہے سب بچوں کو ایک دوارہ ایک جیسا ہی ڈبل ادھکار ملتا ہے لیکن دھارن کرنے کی شکتی نمبر وار بنا دیتی ہے باپ سبی کو صدا اور سرو شکتشالی بناتے ہیں لیکن بچے یتھا شکتی بن جاتے ہیں ویسے لوکک جیون میں و الوکک جیون میں سفلتا کا آدھار شکتیاں ہی ہیں اگر ہم کسی بات میں ہمیں سفلتا نہیں مل رہی یا انبو نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ہم شکتیاں کو کاری میں نہیں لگا پا رہے ادروائز تو فرمولا یہ ہے کہ جتنی شکتیاں اتنی سفلتا دھم مکھے شکتیاں ہیں تن بہت بڑی بات چاروں ہی آوشک ہیں اگر چار میں سے ایک بھی شکتی کم ہے تو جیون میں صدا وسر وسفلتا نہیں ہوتی اللہ کے جیون میں بھی چاروں ہی شکتیاں آوشک ہیں بابا فریقے کر کے ایکسپلین کر رہے گو اس اللہ کے جیون میں آتما آپ رکھتی دونوں کی تندرستی آوشک ہے جب آتما سوست ہے تو تن کا حساب کتاب و تن کا روگ سولی سے کانٹا بننے کے قارن سو استثی کے قارن سوست انبھو کرتا ہے ان کے مکھ پر چہرے پر بیماری کے کسٹ کے چنن نہیں رہتے مکھ پر کبھی بیماری کا ورن نہیں ہوتا کرم بھوک کے ورن کے بدلے کرم یوک کی استثی کا ورن کرتے ہیں کیونکہ بیماری کا ورن بھی بیماری کی وردھی کرنے کا کارن بن جاتا ہے یہ بات بھی ہم یاد رکھ ہوا کبھی بھی بیماری کے کسٹ کا انبھو نہیں کرے گا نہ دوسرے کو کسٹ سنا کر کسٹ کی لہر فیلائے گا اور ہی پریورتن کی شکتی سے کسٹ کو سنتوست تا میں پریورتن کر سنتوست رہے اور میں بھی سنتوست تا کی لہر فیلائے گا تو یہاں پہ یہ رائم ترم سہ دانو کسٹ اور سنتوست تو یا تو ہم سنتوست کی لہر فیلائے ہیں یا ہم کسٹ کی لہر فیلائے ہیں تو ہم چیک کر سکتے ہیں تو سنتوست تا کی لہر فیلائے گا ارثات ماسٹر سروش شکت وان بن شکتیوں کے وردان میں سے سمیں پر مار شہن سکتی سمانے کی شکتی پریوک کرے گا اور سمیں پر شکتیوں کا وردان و ورسا کارے میں لانا یہی اس کے لئے وردان ارثات دعا دوائے کا کام کر دیتی ہے کیونکہ سروش شکتی وان باب دوارہ جو سروش شکتیاں پرابط ہیں وہ جیسی پرستی تھی جیسا سمیں اور جس ودی سے آپ کارے میں لگانا چاہو ویسے ہی روپ سی شکتیاں آپ کی سی ہوگی بن سکتی ہیں کتنے پاورفل مہوا کی ہیں یہ ہمیں نوٹ کر لینے چاہیے اپنے پاس صدا صدا کے لئے اور انبھو میں لانی چاہیے کتنا سہز جیون سروش شکتیوں کا ورسا پرابط ہیں جس سمیں اور جس ان شکتیوں کو اور پربو وردان کو اس روپ سے چاہے وہ روپ دھارت کر سکتے ہیں ابھی ابھی شیطلتہ کے روپ میں ابھی ابھی جلانے کے روپ میں پانی کی شیطلتہ کا بھی انبھو کرا سکتے تو آگ کے جلانے کا بھی انبھو کرا سکتے دوائی کا بھی کام کر سکتا اور شکتے شالی بنانے کا مازون کا بھی کام کر سکتا بابا نے جو شکتیاں دی ہیں اس سے ہر پرکار کانباب ہو سکتا صرف سمیہ پر کاری میں لگانے کی اتھاریٹی بنو یہ سروشکتیاں آپ ماسٹر سروشکتے بھن کی سیوہ دھاری ہیں نہ سندر درش بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو ہم آکاش میں سوچ ہم وطن میں ویزولائز کریں ماسٹر سروشکتے ون کی سیٹ پر ہم سیٹ ہیں سروشکتیاں ہمارے چار اور حاضر ہیں ایک ایک شکتی سے ہم بات کرتے ہیں کیسے وہ شکتی اپنا کارے کر رہی ہے کیسے وہ شکتی وشو پریورتن کے کارے میں اور مات مکارے میں صحیح ہوگی ہے تو جب جس کو آرڈر کرو وہ حضور حاضر کر صحیح یوگی بنے گی لیکن سیوہ لینے والے بھی اتنے چطر سجان چاہئے تو تن کی شکتی آتمک شکتی کے آدھار پر صدا انبھاو کر سکتے ہو عرطہ صدا سوست رہنے کا انبھاو کر سکتے ہو تو یہ ہے اللہ کے برامر جیون ہے ہی صدا سوست جیون وردات سے صدا سوست بھو کا وردان ملا ہوا ہے تو یہاں پہ بات یہ سمجھ بیماری ہوگی ہی نہیں لیکن وہ بیماری آپ کے عیشور یا پرشارت میں obstacle نہیں بنے گی کوئی بادھا نہیں بنے گی اور کرم بھو کا وردن کرنے کے بزائے کرم یو کا وردن کرنے سے بڑی سے بڑی باتیں بھی سہج ہو جائیں گی تو باپ دادہ دیکھتے ہیں کہ پرابت ہوئے وردانوں کو کئی بچے سمیہ پر کاری میں لگا کر لاب لے نہیں سکتے ہیں وہ یہ کہیں کہ شکتیوں عردہ سیوہ دھاریوں سے اپنی وشالتہ اور وشال بدھی توارا سیوہ نہیں لے پاتے ہیں تو یہ ایسی بات ہوئی کہ سیوہ دھاری تو ہیں پر کام نہیں لے پارے ان سے تو بابا نے ایک بحاظ دلایا ہے کہ ماسٹر سر وشکتی بان یہ استثی کوئی کم نہیں ہے یہ سرسٹ استثی بھی ہے سات سات ڈیریک پر مات مات دوارہ پرم ٹائٹل بھی ہے ٹائٹل کا نشا کتنا رکھتے ہیں ٹائٹل کتنے کارے سیفل کر دیتا ہے تو یہ پرم ٹائٹل ہے اس میں کتنی خوشی اور شکتی بھری ہوئی ہے یہ بات ہمیں بہت اچھے سے سمجھ دی ہے اس بات کو آپ کو نوٹ کر نا ہے چاہے اس کا سکرین شوٹ لے لیں کچھ بھی کریں اور جتنے گہرائیں میں ہم جا سکتے ہیں وہ نہیں اچھی بات ہے ماسٹر آلمائیٹی آثورٹی کا گہرائی سے بیاس ٹائٹل کا نشہ خوشی اور شکتی اس اس ٹائٹل کی اس تیتی روپی سیٹ پر سیٹ رہو تو یہ سروش اکتیاں سیوہ کے لیے صدا حضر انبو ہوں گی آپ کے آرڈر کی انتظار میں ہوں گی تو وردان کو ورسے کو کارے میں لگاؤ اگر ماسٹر سروش اکتی وان کے سوامان میں صد نہیں ہوتے تو شکتیاں کو آرڈر میں چلانے کے بجائے بار بار باپ کو عرضی ڈالتے رہتے کہ یہ شکتی دے دو یہ ہمارا کارے کرا دو یہ ہو جائے ایسا ہو جائے تو عرضی ڈالنے والے کبھی بھی سزا راضی نہیں رہ سکتے ایک بات پوری ہوگی دوسری شروع ہو جائے اسی لئے مالک بن یوگ یکت بن یکت یکت سیوہ سیوہ دھاریوں سے لو تو صدا سوست کا انبو سوطہ ہی انبو کرتے رہیں گے اس کو کہتے ہیں تن کے شکتی کی پرابطی تو بابا کو بار بار کہنے سے بیٹا رہ کہ بابا نے جو شکتیاں دی ہیں ان کو ہمکاری میں لگائیں یہ کافی سمجھنے کی بات ہے ایسے ہی من کی شکتی ارثات سریسٹ سنکلپ شکتی ماسٹر سروش ایوان کے ہر سنکلپ میں اتنی شکتی ہے جو جس میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے سنکلپ صدا شب سریسٹ اور کلیان کاری ہوں گے تو یہاں سریسٹ کلیان کا سنکل پھوا صدر جرور ہوتا ہے اور ماسٹر سروش اکتی وان ہونے کے قارن من کبھی مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتا دکھ نہیں انبھو کرا سکتا ہے تو من ایک اگر ارثات ایک ٹھکانے پر استعت رہتا ہے بھٹکتا نہیں ہے جہاں چاہو جب چاہو من کو وہاں استعت کر سکتے ہو کبھی من اداس نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے من کی شکتی جو اللہ کے جیون میں ورسے و وردان میں پرابط ہے اسی پرکار تیسری ہے دھن کی شکتی ارثات گیان دھن کی شکتی گیان دھن اس طول دھن کی پرابط ستہ ہی کراتا ہے جہاں گیان دھن ہے وہاں پرکارتی ستہ ہی داسی بن جاتی ہے یا اس تھول دھن پرکارتی کے ساتھ دھن کے لئے ہے گیان دھن سے پرکارتی کے سر ساتھ دھن ستہ پرابط ہوتے ہیں اسی لئے گیان دھن سب دھن کا رازہ ہے کافی امپورٹن بات ہے تو جہاں رازہ ہے وہاں سرو پردارت ستہ ہی پرابط ہوتے ہیں محنت نہیں کرنی پڑتی اگر کوئی بھی لوک ایک پردارت پرابط کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کا کارن گیان دھن کی کمی ہے وستم میں گیان دھن پدما پدم پتی بنانے والا ہے پرمارت فیوار کو ستہ ہی صد کرتا ہے تو پرمارت مدھن والے پرمارت بن جاتے ہیں سنکل کرنے کی بھی آوش شکتہ نہیں ستہ ہی سرو آوش شکتہ پرون ہوتی رہتی ہے جیسے وہ ایک گیت میرائن آتی ہے سوچو بھی کیا میں سوچنے سے پہلے بن جاتے میرے کام کرنے سے بھی پہلے تو یہ ہے سنکلب کی شکتی دھن کی شکتی تو دھن کی اتنی شکتی ہے جو انیک جنمگیاں گیان دھن رازہوں کا بھی رازہ بنا دیتا ہے اتی گہری سوچم باتیں ہیں بڑی لیئرز بائی لیئرز ہیں ساری باتیں بہت سوچم بدھی سے ایک اگر تاسیم سمجھ سکتے ہیں کی کیا implication ہے ان باتوں کا تو دھن کی بھی شکتی سہز پرابط ہو جاتی ہے اسی پرکار ہے سمبند کی شکتی سمبند کی شکتی کے پرابط کی سب اچھا اسی لیئے ہوتی ہے کیونکہ سمبند میں اس نہیں اور صحیح کی پرابط ہوتی ہے اس الوکک جیون میں سمبند کی شکتی دبل روپ میں پرابط ہوتی ہے تو جانتے ہو دبل سمبند کی شکتی کیسے پرابط ہوتی ہے ایک باپ دوارہ سرو سمبند اور آپس میں بھی تو سمبند دوارہ سدھا نسوارت اس نہیں اور اویناشی سہی یوگ سدھا ہی پرابط ہوتا رہتا ہے تو سمبند کی بھی شکتی ہے نا ویسے بھی بچہ 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 کیوں چاہتا ہے کیونکہ سہی یوگ کے لئے سمیہ پر سہی یوگ ملے تو اس علاق ایک جیون میں چاروں شکتیوں کی پرابطی وردان روپ میں ورسے کی روپ میں ہے جہاں چاروں پرگار کی شکتیاں پرابط ہیں اس کی ہر سمیہ کی استحتی کیسی ہوگی صدا ماس چار سر شکتی وار اسی استحتی کی سیٹ پر صدا استحت ہو اسی کو ہی ارثات صدا شکتیوں کے بھنڈار بھرپور رہتے سمجھا کتنی اچھی لینے رازوں کے بھنڈار بھرپور رہتے ہیں اور رازیویوں کے بھنڈار بھی لیکن شکتیوں کے بھنڈار گوڑوں کے بھنڈار اس کو کہا جاتا ہے سریست برامان علاق زیون دو صدا مالک بن سرو ارجی کرنے والے نہیں صدا رازی رہنے والے بنو تو اچھا مد بنانے کا چاند تو سبی کو مل رہا ہے اس پرابط میں بھاگی کو صدا ساتھ رکھو تو بھاگی فیداتا کو ساتھ رکھنا ارثات بھاگی کو ساتھ رکھنا ہے تو فیبابا نے کہ باب دادا تو وردان سب کو وردان دیتے ہیں وردان کو کاری میں لگانا وہ ہر ایک کے اوپر ہے اچھا چار اور کے سرو ورسے اور وردان کے ادھکاری سریسٹ آتماؤں کو سرو ماسٹر سرو شکتی وان سریسٹ آتماؤں سرو صدا سنتوشت تاکی لیر فیلانے والے سنتوشت آتماؤں کو صدا پر مارت دوارہ ویفار میں صدی پرابط کرنے والی مہان آتماؤں کو باپ دادا کا اس نہیں اور شکتی سمپن یاد پیار اور نمستے ہم بچوں کبھی سرو شکتی وان باپ کو بہت بہت دھنی بات اور نمستے تو آج کی مرلی سے ہمیں کافی گہری باتیں پرابط ہوئیں اپنے آپ کو ہم اس استثیت میں استثیت کریں گے کہ پرمات دوارہ دائریکٹ پرم ٹائٹل پرابط میں ماسٹر سرو شکتی وان آتماؤں ہوں اور تن من اور سمند کی شکتی سے سمپن ہوں ان شکتی کو سمیہ پر کار میں لگانے گھلی ماسٹر سروش اکتی وان آتمہ تو چاروں شکتی کا انبباب کریں گے موسیقی 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 موسیقی